ہلو فرنڈز آج کی بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں میں ایک بیسٹ ٹریڈنگ سٹریٹی شیئر کرنے مالا ہوں جو کہ کرپٹو اور فارکس دونوں کے لیے بہترین ہیں اور اسی ٹریڈنگ سٹریٹی کا جو ہے ہم ایک ٹریڈنگ بارٹ بھی بنانے مالے ہیں جو کہ چیئر جی پی ٹی سے ڈیزائن کریں گے اور یہ جو ٹریڈنگ سٹریٹی ہوگی یہ جو ٹریڈنگ بارٹ ہوگا ہر اس ذہن کے لیے آسان ہے کہ جسے ٹریڈنگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے مطلب یہ کہ بگنرز کے لیے اور پروفیشنلز دونوں کے لیے بہترین ہیں اور یہ جو ٹریڈنگ سٹریٹی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اٹی پرسنٹ پلس ون ریٹ دیتی ہے اور یہ ٹریڈنگ سٹریٹی بھی میں نے چیٹ جی پی ڈی سے ہی لیے ہیں تو بات کو شروع کریں اس سے پہلے میں آپ لوگ بتانا چاہوں گا کہ کرپٹو کے ایوڈروپس کے حوالے سے کرپٹو میں کچھ ایسے کوائنز ہیں جو کہ میں ٹین ایکس پرونٹی ایکس کا پروفیٹ دیتے ہیں ایسی تمام چیزیں میں اپنا ٹیلگرم چینل پر دیتا ہوں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپیاں سے مل جائے گا ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹریڈنگ سٹریٹی کے حوالے سے تو جیسا کہ میں نے بولا اس ٹریڈنگ سٹریٹی کو آپ لوگ کرپٹو فارکز دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اور سکیلپنگ کے لیے میں نے جو ٹائم فریم یہاں پہ رکھا ہے وہ ہے ایک منٹ سے لے کے پانچ منٹ تا اور اگر آپ لوگ اس ٹریڈنگ سٹریٹی کو ایک ہفتے میں صرف پانچ دن بھی یوز کرتے ہیں مطلب کہ اس پہ کام کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے یہ ہمارے ایکاؤنٹ کو فورٹی پرسنٹ تک انکریز کرتی ہے مطلب یہ کہ ایک ماہ اگر کام کرتے ہیں تو ٹو ہنڈر پرسنٹ تک ہی ہمارے ایکاؤنٹ کو انکریز کر سکتے ہیں سو ان دس ویڈیو آئی ویڈیو کہ اس ٹریڈنگ سٹریٹی کو آپ لوگ کیسے کریں گے اور چیڈ جی پی ٹی سے جو میں ٹریڈنگ بورڈ یہاں پہ ڈیزائن کرنے والا ہوں وہ ٹریڈنگ بورڈ ہمارے ایکاؤنٹ کو ترٹی ڈیز میں تھاؤنٹ پرسنٹ تک کیسے انکریز کر سکتا ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے سو ابھی ہم پہلے بات کریں گے ٹریڈنگ سٹریٹی جی پی اور پھر آئیں گے چیڈ جی پی سے ٹریڈنگ بورڈ ڈیزائن کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس میں ایتھیریم یو ایس جی کا ٹریڈنگ پیئر ہے اور جو ٹائم فریم میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے وہ ہے پانچ منٹ اور اس ٹریڈنگ سٹریٹی جی میں ہم صرف دو انڈگیٹرز یوز کرنے والے ہیں پہلا انڈگیٹر جو ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں وہ ہے جی چینل ٹرینڈ ڈیٹیکشن کے نیم سے اس کا جو آوثر ہے اس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے سیکنڈ جی انڈگیٹر ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں وہ ہے ای ایم میں ایکسپنیچل مومنگ ایوری ہے جس کی ہم لینٹھ رکھیں گے ٹو انڈڈ اس سٹریٹیجی کو ویسے تو یوز کرنا بہت آسان ہے مطلب یہ کہ بائی ٹریڈ کے لیے جب جی چینل آپ کو بائی کا سنگل دے اور پرائیس سیکشن جو ہے آپ کو ٹو انڈڈ کی ایم میں سے اباب ہو تو آپ لوگ یہاں پہ بائی ٹریڈ لیں گے اور سیل ٹریڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی جی چینل آپ کو سیل کا سنگل دیتا ہے جی چینل کی طرف سے بائی کا سنگل تو مل چکا ہے مگر جو پرائیس سیکشن ہے اس نے ابھی بھی ٹو انڈڈ ایم میں کو پر کلوزنگ نہیں دی مگر میں یہاں پہ ایک ٹریڈ لیتا ہوں اور ہمارا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہوگا ہمارا پریویس لو تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رسکی ٹریڈ تھی مگر اس نے ہمارے سٹاپ لاؤس کی نسبت تقریباً دو گناہ ہمیں یہاں پہ پروفٹ دی ہے اور اگر آپ لوگ اس ٹریڈ سٹریڈی کو فپٹین مینٹس اور فور آورز گھر ٹائم فریم میں یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو اور بھی اچھے ریزلٹ دے سکتی ہیں بہرانہ ہم بات کرتے ہیں ابھی سیل ٹریڈ کی تو یہ بلکل بائی کے اپوزٹ ہے سیل سگنل ملتے ہی اب ہم نے وہ گنڈل دیکھنی ہے جس نے ٹو ہنڈڈ ای ایم میں سے نیچے کلوزنگ دی ہوئی ہے اور سیم گنڈل میں آپ لوگ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایکزیٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہوگا جب آپ لوگوں کو بائی کا سگنل ملے مطلب یہ کہ جب آپ نے بائی ٹریڈ لیا تو ایکزیٹ پوائنٹ ہوگا جب آپ کو سیل کا سگنل ملے اور جب آپ نے سیل ٹریڈ لیا ہے تو آپ کا ایکزیٹ پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پہ آپ کو بائی کا سگنل ملے اب اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ ٹریڈنگ سٹریٹ کی ہے میں نے آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیا ہے بہت ہی حسان ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اب اس سیم سٹریٹیجی کے اوپر ہم ایک ٹریڈنگ بارڈ بنائیں گے جو خود سے بائی کرے گا خود سے سیل کرے گا ایکزیٹ پوائنٹ ہم اسے بتائیں گے ہم اسے اپنا سٹاپ لوس بھی بتائیں گے کہ اس نے سٹاپ لوس کہاں پہ رکھنا ہے تو بہت آسان کام ہے اب جو آگے بتانے لگا ہوں اسے بہت غور سے سنیے کہ جی چینل انڈیکیٹر کی سیٹنگ کے ساتھ میں تھری ڈوٹس آپ کو ملتے ہیں اس پہ کلک کریں سورس کورٹ پہ کلک کریں سکرپ جو آپ لوگوں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسے سیلٹ کر کو کوپی کرنے چیٹ جی پیٹی پہ آئیں گے اب ہم اسے یہاں پہ سیم وہی انسٹرکشن دیں گے جو کہ ہم ٹریننگ سٹریٹیجی میں کر رہے تھے مطلب کیا کہ جی چینل کا بائی سیگنل ملنے پہ پرائی سیکشن ٹو ہنڈرڈ ای ایم میں سے اباب ہونے پہ ہماری بائی ٹریڈ لو اور ہمارا جو سٹاپ لوس ہے اور جو ایکسٹ پوائنٹ ہے وہ رکھو جیسے ہی بائی کے بعد سیل کا سیگنل ملے اور اس کے اپوزٹ ہم اسے بتائیں گے سیل ٹریڈ کے لیے اور جو سورس کورٹ ہم نے ٹریڈنگ ویو سے کوپی کیا ہے وہ یہاں پہ لاکر ہم پیسٹ کر دیں گے اچھا یہ جو کونٹنٹ میں نے چیٹ جی پیٹی پہ لکھا ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کی پرشانی نہیں دے دیں گے بیرحال چیٹ جی پیٹی آپ لوگوں کو کچھ ہی سیکنڈ میں ایک سورس کورٹ دے دیتا ہے یہ سورس کورٹ کو آپ لوگ یہاں تو کاپی کریں گے واپس آئیں گے اوپن بھی کلک کریں نیو سٹیٹی پہ کلک کریں جو سورس کورٹ پہلے سے مجود ہے اسے سیلیکٹ کریں اور چیٹ جی پیٹی سے لیا ہوا جو سورس کورٹ ہے وہ یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیں ایڈ ٹو چارٹ کا اپشن مل رہا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کر دیں سٹیٹی ٹیسٹر پہ کلک کریں گے تو جی سی ای 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 سٹیٹی کی نیم سے ہمارا یہ جو تریڈنگ گوٹ ہے یہ یہاں پہ ڈیزائن ہو رہا ہے سیٹنگ پہ کلک کریں انپورس پہ کلک کریں جی چینل کی جو لینڈ ہے اسے آپ لوگ 5 رکھیں ای 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 Wirings اسے آپ لوگ 200 رکھیں initial capital میں آپ لوگ 100 لکھ دیں اور آپ کو جو order size ہے وہ ہمیشہ initial capital کو follow کرے گا مطلب ہے جو اس میں لکھا ہے same یہی بھی آ جائے گا pair wedding میں آپ لوگ 3 type کر دیں style میں آئیں یہ جو دونوں آپ کو shapes کو option ادر آ رہی ہیں ان دونوں کو آپ لوگ یہاں سے انچہ کر دیں اور ok پہ click کر دیں اب ہمارا یہ جو bot ہے ready ہو چکا ہے مگر اسے ہی آر کسی exchange کے ساتھ connect کرنا ہے نا مطلب ہے جس exchange پہ جا کر ہم trade کریں گے وہیں پہ جو آپ کام کرے گا تو اس کے لیے آپ لوگ point x ایک exchange ہے بھائی یہاں پہ اپنا account create کریں گے وہ اس کا جو registration link آپ کو ویڈیو پہ description سے مل جائے گا account create ہو چکا ہے آپ کا اس کے بعد میں آپ لوگ futures پہ click کریں گے then future board پہ click کریں گے signal board پہ click کریں گے ادھر آپ کو دو option ملیں گے یہاں پہ بھی آپ لوگ signal board کو ہی select کریں گے نیچے آ کر آپ کو trading view custom signal پہ click کرنے کو option ملتا ہے اس پہ click کر دیں set signal name میں آئیں اور type کر دیں g channel confirm پہ click کریں اس کے بعد configure پہ click کریں یہاں پہ آ کر بھی ہمیں initial capital اور order جو size ہے وہ type کرنا ہے اور یہ چیزیں ہی depend کرتی ہیں آپ کے پاس میں کتنا capital ہے جتنا capital ہے وہی چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں نے type کر دینی ہیں amounts fill کرنے کے بعد میں I have completed ایک option نظر آ رہا ہوگا اس پہ click کریں اب ایک page اوپن ہوگا web hook URL جو ہے اسے آپ لوگوں نے یہاں سے copy کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے واپس trading view پہ آ جانے strategy alert کو option آپ لوگوں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں notifications پہ click کریں confirm کریں اور web hook URL کا جو option ہے اسے check کریں enable idea نہیں ہے جو address آپ لوگوں نے point x سے copy کیا ہوئے وہ یہاں پہ آپ لوگ paste کر دیں اب next step سن لیں واپس setting option میں آئیں گے اور اس message کو یہاں سے delete کر دیں اور جو پہلے سے آپ نے point x سے code copy کیا ہوئے یہاں پہ save وہی paste کر دیں create پہ click کریں کچھ نیچے آئیں گے اور i have created alerts کے copy ملے گا اس پہ آپ لوگ click کر دیں گے اب ہماری یہ جو trading board ہے 100% ready ہو چکی ہے آپ لوگوں نے جس یہاں پہ آ کر trade لگانی ہے اور جیسے ہم نے trading strategy میں بات کیا تھا یہ خود بخود buy بھی کرے گا اور sell بھی کرے گا اور اپنا جو stop loss ہے وہ خود بخود ہی یہاں پہ آ کر set کرتا رہے گا مطلب یہ کہ جو چیز ہم manual کر رہے تھے اب same وہی جو چیز ہے آپ کے trading board کرنے والی ہے اور اس ویڈیو پہ میرے بھائیو اچھی خاصی محنت لگی ہے اور اگر آپ لوگ اسی قسم کی اور بھی ویڈیو چاہتے ہیں ہمیں comment کر کے بتائیں so that ہم آپ لوگوں کے لئے ایسی اور بھی ویڈیوز لاتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازے دیجئے اپنا شاہر رکھئے ہن سے مسکراتے رہیے خوشیں بناتے رہیے